اسلام علیکم ویورڈز کیسے آپ سب لوگ میٹ کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خوشہ مدید میں رہنے ہوں پیارے سارے اچھے سارے ویلوگ میں تو آج کے ویلوگ میں میں اور میری سسٹر چیلنج کرنے لگے ہیں لازنی نوڈل کا جو کہ بہت سپائسی ہیں میں نے بس ایک بٹ رائے کیے تھے اور اس سے کھائے نہیں تھے اچھے میں اس کو کس کرتے ہیں تو میں نے ایک کرائی لے لیا ہے فلیم آن پر دیتے ہیں تو چار کپ ابھی اس میں پانی ڈالنا ہے تو ابھی نوڈلز کھولتے ہیں میں اس کے اندر کی پیکجنگ بھی دکھاتا ہوں ایک نوڈل یہ نکلا اور یہاں سے بھی کھول نہیں لیتا ہوں دوسرا یہ نکلا اور یہ مسالہ ہے دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ مسالہ ہے آن نوڈل میں تو تھوڑا سا نہ مسالہ ہوتا ہے اس میں کافی زیادہ ہے اس سلام علیکم یوٹے فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو جیسا کہ آپ کو میرے بھائی نے بتایا ہے کہ آج ہم چیلنج کرنے لگے ہیں تو دیکھیں کہ چیلنج میں کون من کرتا ہے ویڈیو کو آپ نے پوڑا واچ کرنا ہے تو یہاں پر ابھی ہم مسالہ کھول رہے ہیں تو بہت ہی زیادہ سپائسی بنیں گے میں فرس ٹائم ٹرائے کرنے لگی ہوں ہمارے نوڈن ریڈی ہو چکے ہیں تو اب اس کے اندر مسالہ ڈالتے ہیں پھلا کر سارا ڈالنا ہی ہے ایک جگہ بھی ڈال دینا تو اس کو اب ہم مکس کرتے ہیں اور ساتھ میں ہم ریسپی بھی بنا رہے ہیں تو آپ اس کا کلر چیک کریں اس طرح ہی سارا کتنا ریڈ ہو رہا ہے تو یہ رکھیں مسالہ ہم نے ڈال دیا ہے اور اس کو مکس بھی کر لیا ہے اب ہم اس کا پانی سکھائیں گے کیونکہ سوپ تو پیا نہیں جائے گا بہت ہی سپائسی ہے تو ہم اس کو سوپ کے بغیر کھائیں گے تو اس کا پانی سکھا کے آپ سے ملتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نوڈلز تیار ہیں اب ہم اس کو ٹو بولز میں ڈیوائٹ کرتے ہیں اور چیلنج کو سٹارٹ کرتے ہیں تو گائز نوڈلز تیار ہیں اور ٹویسٹ آپ کو آپ ہم بتاتے ہیں کہ ہم نے نوڈلز کو کھانا ہے چوب سٹک سے تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ نوڈلز چائنیز اور جیپنیز نے انٹروڈیوز کیے تھے تو وہ لوگ تو سٹک سے ہی کھاتے ہیں لیکن پاکستان میں ہم لوگ خوب ہی ہوتھ کرتے ہیں تو کس سے کبھی یہ نوڈلز چوب سٹک سے کھانے کی پریکٹس نہیں ہوتی تو اسی لئے ہم نے سوچا ہے کہ ہم لوگ یہ چیلنج کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ کوئرمین کرتا ہے تو یہاں پر ہم نے جو ہے کوئرنگ بھی موگوالی ہے اور وہ بھی ہم گلاس میں ڈالتے ہیں تو یہ دیکھیں کوئرنگ بھی موگوالی تھی یہ کوئرنگ کے بجائے تو کچھ کام نہیں بنی تو اسی طرح ہاتھ تو یہ کوئرنگ بھی ہم کی چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمان الرحمان الرحمت چاہتے ہیں بہت پیسی ہیں تو بہت زیادہ سپائسی ہے یہ بہت زیادہ ہی بہت زیادہ پیسی ہے یہ بہت زیادہ سیم ریمین نوڈلز کی کھنا ہے گرم بھی کافی ہے بہت ہی مرچ ہے اور چوبچک سے کھارا تو سب سے زیادہ جپکلت ہے یہ ہی تو چیلنج ہے میرے بھی بہت زیادہ بھی پڑے ہوئے ہیں میرے بھی بہت زیادہ بھی پڑے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ مچے لگیں گے ہنکھوں سے پانی نہیں کڑا ہے آپ نے بھی کمنٹ بوکس میں بتانا ہے کہ یہ آپ کو کس طرح کے لگے ہیں مجھے تو یہ چوبچک سے پکڑنا ہی نہیں آڑا میرے بھائٹ کو آڑا سوڑا سوڑا پکڑنا ہی کافی ڈیفیکلٹ ہے گائز بہت زیادہ مچے ہیں گائز آپ ضرور ٹرائے کرنا پر ابھی ہم نے اس کا مسالہ تھوڑا سوڑا سوڑا ڈالا کم ہی ڈالا تھا پھر بھی بہت ہی سپائسی بنیا ہے تو گائز آپ نے بتانا ہے ہم نیکس چیلنج کون سر ہے پہلے ہم نے سوچا تھا کہ اس کے ساتھ پانیشمنٹ بھی لکھیں گے لیکن یہ ہی ایک بہت بڑی پانیشمنٹ ہے ہمارے انکر سے اور ناک سے پانیشمنٹ بہت زیادہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہی ریمن نورڈل سے بھی زیادہ سپائسی ہی آپی ہاں میرے بس تھوڑا ہی رہ گئے میرے بھی تھوڑا ہی رہ گئے چکے پانیشمنٹ ہے پانی بھی میں نے پکڑ لیا اب جلدی جلدی کھانے پڑے گے کہ بھائی کھتھوڑے سے رہ گئے اب جلدی 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 کھانے پڑے ہے بہت سے کھارا بہت مشکیل ہے گیر پہ آجا کے ہیں چھوڑے گھرد توڑل ہوتا 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 ہے کیا ہوگا ٹکا ٹکا آیا میں مجھ تو میرے گئی ریگن ہے اور میری بس ہو گئی تھی اس میں میں نے بس کٹ گئی ہے کیونکہ یہ ایڈ پی چوٹک سے کھانا بہت مشکل تھا تو میں بھی جیت نہیں ہوں حالی کم نے جیت نہیں نہیں ہوں نہیں میں جیتا ہوں آپ کے پڑے ہوئے ابھی تو گاہز ہی تکی بھائی اب جو ہم نے بنا نا لگا ہے کیونکہ اس کی باس ہو رہی ہے ابھی بنا لیتی ہوں بہت ہی لادا مرچہ دی تو اسی کے ساتھ کے ساتھ ہے اپنے بلوگ کا این کمیتر ہے آپ پر یہ چینلنج اچھا لگا ہوگا تو ہم نے کسی بھی قسم کی چیٹنگ نہیں کی بینر بھائی ہے لیکن میں بھی ہاں میں نے بھی لوگ سے ہی کیا اور میں نے این تک کھایا ہے تو کٹھیں اپنے ویڈیو کائے کٹھیں اپنے ویڈیو پر تکھیں اللہ پیس